السلام علیکم دوستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھا دیں آپ کو پریزن پرفیکٹ اور پاسٹ انڈیفنیٹ کا فرق پریزن پرفیکٹ اور پاسٹ انڈیفنیٹ کا فرق ٹھیک ہے نا تو بھائی ان دونوں کا فرق پڑھ لیا کیا ہے دیکھیں کوئی کام آپ نے پاسٹ میں کیا ہو اور ابھی تک اس کے اثرات موجود ہوں آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے ابھی رات ہو رہی ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ کیا کہیں گے آئی ہیو ایٹن فوڈ ان مارننگ آپ نے دوپیر کو کھانا کھایا ہے ابھی رات ہو رہی ہے تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا ہے پھر بھوک لگنے لگی تو آپ کہیں گے آئی ایٹ فوڈ ان افٹرنون اکی آئی ہیو واش مووی میں نے مووی دیکھی تھی ابھی تک مووی میں جی یاد ہے آئی واش مووی میں نے مووی دیکھی تھی بھول گیا ہوں پاکستان وان ورلڈ کپ ان نائنٹین نائنٹی ٹو پاکستان وان ورلڈ کپ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا ان نائنٹین نائنٹی ٹو میں اب جیتا ہوا نہیں ہے اب کوئی اور جیت کیا آسٹریلیا ہیز وان ورلڈ کپ ان ٹو تھاؤزن فٹین ان لگا دی جگہ جس میں کیا ہے کہ آسٹریلیا نے دوہتر پندرہ اور دوہتر اٹھارہ چل رہا ہے تین سال ہو گئے پرانی بات ہے لیکن ابھی تک جیتا ہوا ہے تو اس لیے ہم آسٹریلیا ہیز وان ورلڈ کپ کہیں گے ان ٹو تھاؤزن فٹین بڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ رہی ہے تو کیا دیکھا آپ نے کوئی کام آپ نے ماضی میں کیا ہو صبح اٹھ کے میں نے ایک شٹ پہ ایک پستری کی اور میرے بھائی نے بھی شٹ پستری کی دونوں نے آٹھ بجے کی میری شٹ کی کریس خراب ہو گئی اس کی نہیں ہوئی تو میں کیا بولوں گا وہ بولے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پاسٹ میں یہ واقعہ کب ہوا یہ اس سے مطلب نہیں ہے لیکن پاسٹ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں تو پریزنٹ پرفیکٹ اور پاسٹ میں کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ ہوا تھا اور ابھی اثرات ختم ہو گئے مثلا میں نے ابھی کھانا کھایا آدھے گھنٹے بعد پھر بھوک لگ گئی میں کیا بولوں گا آئی ایٹ فوڈ ٹھیک ہے آئی ایٹ فوڈ اور اگر میں نے صبح کھانا کھایا تھا اور ابھی تک بھوک نہیں لگ رہی تو آئی ایٹن فوڈ ٹھیک ہے یا نہیں دونوں کا فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا دونوں پاسٹ کے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ بھی پاسٹ کی باتیں کرتا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ بھی پاسٹ کی باتیں کرتا ہے یہ فرق ہی ہے پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ سے پریزنٹ کو ریلیٹ کر دیتا ہے کہ ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں ٹھیک ہے یا نہیں اب ابھی سر کے طور پر ہم یہ کہیں محسن حسن خان مہریڈ ویڈرینہ روائے کیوں کہ وہ مہریڈ ہوئی تھی اب ختم ہو گئی عمران خان مہریڈ ویڈ جمیمہ کیونکہ اب نہیں ہے اس کی بی بیو لیکن اگر ہم یہ کہیں عمران خان ہیز مہریڈ جمیمہ اس کا مطلب ہوا گا شادی ابھی تک قائم ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کلیر ہو گئی باتی ہے نہیں آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اسے یاد کیجئے گا